یوکے میں ایک انگریز لینارڈ نے قرآن کریم کا متعلق شروع کیا تو ایک سوال نے اسے الجن میں ڈال دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکم پر ملکہ بلکیس کا تخت اتنے میلوں دور پلک جھپکنے کے ساتھ کیسے آ گیا اس نے سوچا کہ اگر ہوائی جہاز میں بھی لائے جائے تو بہت ٹائم لگتا ہے آخر یہ کیسے ممکن ہوا پھر اس نے اس پر تحقیق شروع کر دی اور مختلف مسلمان علماء سے رابطہ کیا مگر اسے تسلی بخش جواب نہ ملا خیر ایک دن اسے کسی نے مشورہ دیا کہ پاکستان چلے جاؤ تمہیں جواب مل جائے گا وہ انگریز ایک جماعت کے ساتھ رابطہ کر کے پاکستان آ گیا انہوں نے اپنے علماء سے ملوایا لیکن وہ مطمئن نہ ہوا اب وہ لاہور دیکھنے کے لیے اپنے میزبان کے ساتھ نکلا شاہی قلعہ دیکھا بادشاہی مسجد دیکھ کر داتا دربار کے قریب سے گزر رہا تھا تو یہ انگریز داتا دربار پر چلا گیا وہاں اس نے ایک فقیر بابا کو دیکھا جو چائے کی کیتلی اٹھائے لوگوں کو چائے پلا رہا تھا اور فقیر بابا نے اس سے پوچھا چائے پیو گے انگریز نے کہا جی چائے کی طلب ہے فقیر بابا نے ایک کپ چائے کا پیش کر دیا کپ دیکھ کر انگریز بے ہوش ہو کر گر گیا جب ہوش آیا تو میزبان نے پوچھا کیا ہوا تھا انگریز بولا سوال تم لوگوں سے کیا تھا اور جواب اس فقیر نے دے دیا میں کئی عرصے سے پریشان تھا کہ ملکہ بلکیس کا تخت کیسے پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا اس فقیر نے جو چائے کا کپ پیش کیا وہ میرے گھر کا ہے یعنی جس طرح لندن سے یہ کپ پلک جھپکنے سے پہلے آیا ہے اسی طرح ملکہ بلکیس کا تخت بھی آیا ہوگا دوستو سچ کہا جاتا ہے کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے جس طرح اس انگریز نے اپنے ایک سوال پر اتنی تحقیق کی تو اسے اس سوال کا جواب رب تعالی نے دے دیا اس واقعے کے بعد اس انگریز نے ستمبر 1936 کو اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام فاروق احمد لینارڈ رکھ دیا جس کے بعد اس کا داتا دربار کے پاس ہی انتقال ہوا اور اسے داتا دربار کے قریب ہی دفنایا گیا آج بھی اس انگریز کی قبر داتا دربار میں موجود ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ